بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج گیارہ ستمبر بروز اتوار ہم بات کریں گے جد زیوہ چوہدری کیس میں جسٹس بابر ستار صاحب کی طرف سے توہین عدالت کی جو درخواست دائر کی گئی تھی پی ٹی اے رحمہ فواد چوہدری کے خلاف اس میں بڑا تفصیلی فیصلہ تئیس صفات پر مشتمل فیصلہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جب کوئی سیاسی لیڈر بیان دیتا ہے تو اس بیان سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ وہ کسی بھی طرح سے کوئی بھی کسی بھی صورت میں وہ توہ میں آتا ہے اب معاملہ تب دلچسپ ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کے خلاف پانچ رکنی بینچ ہے اور وہ سمات کر رہا ہے اور اس میں سب سے زیادہ جسٹس بابر ستار صاحب یہ فرماتے ہیں کہ کل اگر ہم کوئی فیصلہ دے دیتے ہیں عمران خان کے خلاف تو عمران خان کیا کہیں گے اور جلسوں میں کھڑے ہو کے ہمیں دھمکیاں دیں گے یہ بار بار سوال بھی پوچھا جا رہا تھا اور میں نے آپ کے سامنے جسٹس بابر ستار ص آپ کا مارچ 2018 کا وارٹیکل بھی آپ کے سامنے رکھا تھا جس میں انہوں نے بڑا کلیرلی یہ کہا تھا کہ ہمیں اب یہ جو کنٹیمٹ آف کورٹ کا قانون ہے اس کو کہیں نہ کہیں ہمیں روکنا ہوگا سٹاپ کرنا ہوگا اور جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے دنیا محذب یافتہ ممالک میں اب ان چیزوں کو لائک نہیں کیا جاتا اور ہمیں بھی جو اپنے قوانین ہیں ان کو نیا سیرے سے دیکھنا ہوگا اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جب وہ وکیل تھے اور جب وہ بطور تجزیہ نگار تھے جیو پر تو اس وقت ان کے خلاف پھر توہین عدالت کا شوکاز نوٹس بھی جاری ہوا تھا اب معاملہ آ جاتا ہے فواد چہدری کے خلاف ایک درخواست جاتی ہے اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جج زیبہ چہدری صاحبہ اور جو چیف جسٹس ہیں اسلامت ہائی کورٹ کے ان کی توہین کیے جو فواد چہدری نے پورا ٹرانسکرپٹ لگایا گیا آپ جانتے ہیں فواد چہدری کے ٹویٹس فواد چہدری کے جو بیانات ہیں عمران خان کا بیان تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اور پھر عمران خان نے ا اضاحت بھی کی لیکن اس کی بنیاد پر عدالت نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی بیریسٹر احتشام کی اور جب وہ لاہور کے ایڈیشنل سیشن جد صاحب کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں اور وہ کوئی معاملہ تھا اور اس میں اب بدقسمدی ایک اور میں آپ کو بتاؤں اب یہ نہ سمجھئے گا کہ میں بطور وکیل یہ بات کر رہا ہوں میں بطور عام پاکستانی آپ نے ہمیشہ ایک چیز دیکھی ہے کہ جب بھی یہ وکلا کی اور ججز کا اپس میں لڑائی ہوتی ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ آتا ہے جو انتہائی قابل مضمت ہے اور جس کو کسی بھی صورت میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہم بھی عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں ہمیں بھی پتہ ہے کہ ججز صاحب ایک بات سمجھنے نہیں چاہتے ججز صاحب کیا وہ لیول ہی نہیں ہے کہ ان کو کوئی بات سمجھائی جائے اور سیول ججز بیٹھے ہیں انڈیشنل سیشن ججز پتہ ہے کہ اتنی موٹی فائل ہے ججز کو سمجھیں نہیں آ رہی کسی بات کی اور قسم اٹھائی ہے کہ انہوں نے فائل پڑھنی نہیں ہے اور تاریخ پر تاریخ دینی ہے پتہ ہوتا ہے اس کے باوجود ججز کے فیصلے کو چیلنج ضرور کیا کبھی بتمیزی نہیں کی اور میرے جو چیمبر فیلوز ہیں یا میرے اسوسییٹس ہیں میں ان سے ایک بات کہتا ہوں کہ پھر ہم میں فرق نہیں رہے گا اور ٹھیک ہے ہمیں اتراز ہے اور حتیٰ کہ اگر کوئی پارٹی یا سمجھتی ہے کہ ججز نے اس کے ساتھ زیبتی کی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ درخواست ہے جا کے ام آئی ٹی میں دے دیں میمبر انسپیکشن ٹیم میں آپ کرائٹ ہے اس کے علاوہ اور تو کوئی چیز نہیں ہے اور ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک پورا کلچر آیا تھا جب جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے تو تب وکلا کے ساتھ بہت زیادہ مسائل بننے تھے اور چیزیں خراب ہوئی تھیں ایک بات آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ ہمیشہ جو عدالت کے اندر ویڈیو اور سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوتا ہے اس کا رخ ہمیشہ سائلین یا وکلا کی طرف ہوتا ہے کبھی یہ نہیں دکھایا جاتا کہ جد صاحب کا رویہ کیسا ہے بات یہ شروع کہاں سے ہوئی ہے ایسے تو نہیں کوئی آتے ہی گالم گرود شروع کر دیتا یا آتے ہی اس نے غصہ کر گیا کوئی وجہ تو ہوگی کبھی ایسا نہیں دکھایا گیا وہ سائیڈ ہمیشہ چھپا دی جاتی ہے اگر تو آپ نے پریویسی رکھنی ہے تو پھر تو اگلے کی بھی پریویسی آپ اس کے خلاف کیس کریں لیکن خود عدالتوں نے وہ ویڈیوز وائرل کی خود وائرل کی گئی اور لیکن جو دوسری طرف ہے وہ کبھی نہیں دکھائی جاتی کہ یہ معاملہ کیسے شروع ہوا اور رویہ کیسے تھا فیصلہ کیوں نہیں دیا جا رہا تھا کبھی تحقیق بھی نہیں ہوئی ایک تو یہ بڑی بدقسمتی ہے اب بابر ستار صاحب جب اس بینچ میں بیٹھتے ہیں اور مجھے اس وجہ سے دکھ ہوا کہ میں بابر ستار صاحب کے وہ آرٹیکل پڑھا ہوا تھا جو میں نے آپ کو بھی پڑھ گیا سنایا تھا جس میں وہ اس بات کے قائل نہیں ہیں توہین عدالت کے اب ان کی طرف سے 23 صفات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے جو جاری کیا گیا ہے توہین عدالت کے کا جو کنسپٹ ہے اس کے خلاف جو عام جرنل کنسپٹ ہے جو باقی عدالتوں میں ہم دیکھتے ہیں یہ بیسیکلی اس کے خلاف ہے اپنا ایک پوائنٹ اپ ویو دیا گیا ہے جب اس وقت آرٹیکل لکھا تھا اس وقت تو وہ جج نہیں تھے ان کے خلاف کاروائی بھی ہوئی ساری چیزیں اب چونکہ وہ جج ہیں اور وہ اپنا جو پوائنٹ اپ ویو ہے وہ لکھ سکتے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو فواد چودری کے بیانات ہیں اس حوالے سے ایک ٹی وی چینل پر ہائی کورڈ کے چیف جسٹس کے خلاف اور جج زیبہ چودری کے خلاف ایڈوکیٹ سلیم علا خان کی جانب سے فواد چودری کے خلاف ایک توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی تفصیل حکم نامے میں جسٹس بابر ستار صاحب نے میں آپ کو اب تئیس حفات تو نہیں پڑھ کے بتا سکتا جو کریکس ہے وہ میں نے پوائنٹس بنائے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تفصیل حکم نامے میں بابر ستار صاحب نے ریمارکس دیئے اور لکھا کہ عدالت کی قانونی حصیت اور اخلاقی اختیار و عملداری اس کے فیصلوں پر تنقید پر عدالتی پابندی آیت کرنے کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس کے فیصلوں کے میار یا میرٹ پر ہونی چاہیے بہت خوبصورت بات ہے کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ عدالت کی قانونی حصیت اور اخلاقی اختیار و عملداری اس کے فیصلوں پر تنقید پر عدالتی پابندیوں سے نہیں آئے گی بلکہ اپنے میرٹ کے اوپر دیئے گئے فیصلوں کی بنیاد پر اور اگر جد چاہتا ہے عدالت چاہتی ہے کہ میری عزت ہو میری توہین نہ کی جائے تو اس کا فیصلہ بولنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ فیصلہ جو آپ کا جیت چاہے آپ لکھ دیں اور اس کے بعد جو بولنا چاہے آپ اس کا گلہ دبا دیں تو یہ بابر ستار صاحب فرماتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے انہوں نے کہا یہ عدالت نہیں سمجھتی کہ فواد چودری کی جانب سے اس عدالت کے فیصلے پر نامناسب اور غلط فہمی پر مبنی تنقید اس عدالت کی جانب سے انصاف کی فرہمی کو کوئی سنگین یا خاطر خواہ نقصان پہنچائے گی انہوں نے کہا جو فواد چودری کی طرف سے ریمارکس دیئے گئے ہیں ہم نہیں سمجھتے کہ ان کے ان ریمارکس یا ان کے بیانات سے عدالت میں جو انصاف کی فرہمی اس میں کوئی مسئلہ آئے گا جیسا کہ مخدوم علی خان صاحب اور منیر ملک صاحب نے جب وہ بطور عدالتی معاون عدالت میں کھڑے تھے تو انہوں نے عدالت سے کہا تھا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ عمران خان کی اس بیان سے جو ہمارا جسٹر سسٹم ہے اس میں کوئی خرابی آئے گی یا عدالتی نظام میں یا نظام انصاف میں کوئی رکاوٹ بن سکتا ہے انہوں کا یہ نہیں ہوگا وہی بات بابر ستار سا فرما رہے ہیں کہ فواد چودری کے جملوں سے عدالتوں کو فرق نہیں پڑتا جس کے پیش نظر جواب دہندہ کے خلاف تو ان عدالت کی کاروائی سے مطلق مقدمہ چلایا جائے کوئی ایسی بات نہیں ہے حکم نامے میں کہا گیا کہ درخواست گزار نے اپنا یہ موقف اپنایا کہ فواد چودری نے اسلام والہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف تذہیق امید حکارت امید ریمارکس دیا اور کہا کہ جج کو پی ٹی اے رہنما شہباز گل پر مبینہ تشدد کر کے معاملے کو نظر انداز کرنے پر معافی مانگنی چاہیے انہوں نے بیسیکلی یہ بات جج زیوہ چودری صاحبہ کے حوالے سے فرمائی تھی چلو جس کے بارے میں بھی فرمائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی کہے کہ آپ نے غلط فیصلہ دیا ہے اور آپ معافی مانگیں یہ بڑا جرم ہوگا یا کوئی یہ کہے کہ میں آپ کے خلاف نیگل ایکشن لوں گا آپ نے غلط فیصلہ دیا ہے اور اس پر جو توہین عدالت کی کاروائی ہے اس کو ختم کر دیا جائے دوسری طرف جو توہین عدالت کی کاروائی ہے اس کو یہ بنایا جائے کہ ہمارا جو ڈسٹرک جوڈیشری ہے اگر یہ اس کیس میں عمران خان کو ہم نے یہ کیس ختم کر دیا تو ہماری ڈسٹرک جوڈیشری بیٹھ جائے گی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کبھی ایک دفعہ آنرابل چیپ جسٹس صاحب جسٹس بابر ستار صاحب کبھی ایک سیول جج کے چیمبر میں چلے گئے ہیں ایک مجسٹریٹ کے چیمبر میں چلے گئے ہیں ان سے پوچھیں تو صحیح کہ آپ کتنی تکلیف میں ہیں وہاں بجلی وہاں نہیں ہوتی اتنے اتنے ان کے کمرے ہیں وہ بیٹھ نہیں سکتے اور امانداری سے کوئی بھی اچھے کیلبر کا وکیل ہے وہ کھچیری میں جانا نہیں چاہتا اور یہ حالت ہے اور اس سے ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ خراب نہیں ہوگا عمران خان کی سٹیٹمنٹ سے ہوئے ہیں تفصیلی فیصلہ میں کہا گیا کہ عدالت کی جانب سے درخواست گزار سے استفسار کیا گیا کہ فواد چودری کا جو معاملہ ہے اس میں ایسی کون سی بات تھی کہ جس کی بنیاد پر کاروائی کی جائے تو درخواست گزار نے موقع فرمنایا کہ فواد چودری نے چیف جسٹس اور ہائی کورٹ کے دیگر ججز کو تزہیق امیز انداز میں نشانہ بنایا اس عدالت ان کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے تو انہیں عدالت کی کاروائی شروع کی جائے جج بابر ستار نے نشان دے کی کہ جج کو سکنڈلائز کرنے کا جرم عام قانون کے دہت بنایا گیا تھا تاکہ انصاف کی فراہمی کے نظام میں عوام کے اعتماد کو مجرور نہ کیا جا سکے بابر ستار صاحب نے کہا کہ اس قانون کو اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کسی جج یا عدالت کے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہو کسی جج کے خلاف تصف یا جانبداری کا جھوٹا الزام لگایا گیا ہو یا کسی جج اور عدالت پر کسی دباؤ اور اصور و سوخ کے تحت فیصلے کرنے کا جھوٹا الزام لگایا گیا ہو حکم نامے میں کہا گیا کہ آئین کا آرٹیکل انیس شہریوں کو اظہار ازادی رہ کی زمانہ دیتا ہے تام یہ حق قانون کی جانب سے آئید کردہ کچھ معقول معقول پابندیوں کی تحت قابل استعمال ہے اس حق کے استعمال کے لئے آئید کردہ معقول پابندیوں پر ایک پابندی توہین عدالت بھی ہے عدالت نے قرار دیا کہ اس کیس میں درخواست گزارنے یہ الزام نہیں لگایا کہ فواد چوہدری نے اپنے بیان میں عدالت مزیر سمات معاملے سے متعلق رائے کا اظہار کیا حکم نامے میں کہا گیا کہ اس طرح کی تقریر فوجداری توہین کے دائرے میں نہیں بلکہ جو جوڈیشل توہین کے دائرے میں آئے گی حکم نامے میں کہا گیا کہ جہاں تک عدالت کی جانب سے سنایا گیا فیصلے پر تنقید کی بنیاد پر عدالتی توہین کا سوال ہے تو ازادی اظہار رائے کے حق اور انصاف کی فراہمی میں عوامی مفاد کے درمیان توازن قائم کرتے ہوئے عدالت کو تحمل کا مزہرہ رکھنا چاہیے اور اظہار رائے کی ازادی کی حقوق کو برقرار رکھنا چاہیے تاکہ توہین عدالت کا قانون آئین کے آرٹیکل انیس کی زمانت دی گئی ہے اور ازادی پر کم سے کم قدغن لگایا جائے اب یہ فیصلہ ہے اور بھی انہوں نے بڑا تفصیلی فیصلہ اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتا رہا ہے انہوں نے انٹرنیشنل لاغ کو بھی ڈیسکس کیا ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ فواد چودری کے جو میں اگر بطور قانون کا طالبین مجھ سے کوئی پوچھے تو میں یہ کہوں گا کہ فواد چودری کے بیانات سخت تھے عمران خان کا بیان سخت نہیں تھا ان کی لینگویج ہے ایک لینگویج کا ایشو ہو سکتا ہے اور وہ جو کہنا چاہتے ہیں انہوں نے کسی اور سنس میں کہا ہے لیکن بطور قانون کا طالبین میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ زیادہ توہین ہے اور فواد چودری کی کم توہین ہے لیکن جب فواد چودری کا معاملہ آئے مثال اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ قانون صرف عمران خان کی ذات کی حد تک دیکھیں کیسا ہے اس کے علاوہ بھلے کوئی پی ٹی آئی کا رہنما ہے اس کی حد تک ہمارے جو نظام ہے اس میں کتنی ریلیکسیشن ہے اس میں کتنی چیزیں ہیں اس میں کتنے ہیں اور یہ ابتدائی سٹیج پر درخواست خارج کی گئی ہے اور وہاں پر درخواست نہیں آتی از خود نوٹس لیا جاتا ہے وہاں پر خود کاروائی چلائی جاتی ہے اور اس کے باوجود تین الفاظ کہ جناب ہم اپنے الفاظ کو واپس لیتے ہیں جناب ہمیں اپنے کہے پر افسوس ہے جناب ہم آئندہ محتاط رہیں گے کبھی ایسی بات نہیں کریں گے ان ساری چیزوں کو رد کیا گیا اور تین گھنٹے کی جو سمات تھی اس کا فیصلہ صرف دو صفات پر دیڑھ صفات پر جاری کر کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بطور قانون کا طالب علم پڑھنا چاہتا تھا کہ کون سے جو ریزنز تھی ہمارے لوہ میں کہتے ہیں کہ ریزن بہائنڈ دی ڈیسیجن کہ آپ نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے پیچھے ریزن کیا تھی تو ہمارا یہ بقاعدہ اصول ہے کہ ریزن کیا تھی تو کوئی ریزن تو دی جاتی کہ میرے جیسا قانون کا طالب علم وہ پڑھتا اور میں کہتا کہ ہاں عمران خان کی جو جوابات ہیں عمران خان کی جو استداء ہے اس کو مسترد کیا گیا ہے تو ان گرانڈز کی بنیاد پر کیا گیا ہے ان وجوہات کی بنیاد پر کیا گیا ہے اور یہ چیز ہے یہ خیر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی جیسے بابر ستار صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں بڑا ڈیٹیل خوبصورت فیصلہ انہوں نے لکھا ہے اور ساری چیزیں انہوں نے ریزننگ دی ہے کہ وہ کیوں خارج کرنا چاہتے ہیں اس کے پیچھے یہ وجوہات ہیں اور انہوں نے آرٹیکل انہوں نے اس کو بھی بڑا کلیرلی ڈسکس کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ کا اثر بھی ہوگا کیونکہ جسٹس بابر ستار صاحب اس بینچ میں کا حصہ ہیں اور انشاءاللہ وہ بھی اس طرح کے جو معاملات ہیں اس پر احتیاط برتنے کا اپنے جو آنربل بھائی ججز ہیں جو بردر ججز ہیں ان کو یہی مشورہ دیں گے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کو ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات